آج کا دن 23 اگس 2023 یہ ایک تاریخی دن ہے ہم چاند پر پہنچ گئے چاند ہماری مٹھی میں ہے جب سوریہست ہو رہا تھا بھارت چاند پر پہنچ رہا تھا اتحاس رچ دیا چار ملک ہی ایسا کر پائے ہیں کہ وہ چاند پر لینڈنگ کر سکے امریکہ ہے روس ہے اور چین لیکن ہم وہ اکیلے واحد ایسے اکیلے ملک بن گئے آج جو چاند کے دکشنی دھروپ پر ساؤت پول پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو پائے سوفٹ لینڈنگ پرفیکٹ لینڈنگ اور ایک نعرہ بھی فرنڈ کر رہا ہے انڈیا is rocking اور اس میں چار شبدوں پر گوھر کیجئے گا آئی ایس آر او تو سب سے بڑی سپھلتا یہ کہنے میں مجھے کوئی گریز نہیں کوئی شک و شبا نہیں یہ جو ہماری بیگیانک ہے ان کے تیاغ اور تپسیا کی آج جیت ہوئی ہے اور جیسا پردان منطری نے بھی کہا رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے ہار ملی تھی چار سال پہلے مشن اکمپلش نہیں ہو پایا تھا لیکن غلطیوں سے ہم سیکھے ایک نرنتر تھا بھارت نے بیگیان کے شیطر میں بنائے رکھی اس کے چلتے آج یہ ابود پورو سپھلتا حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئی ہے ایک سو چالیس کے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہے اور پردان منطری موڈی نے کہا دنیا کے لیے بھی وہ ون ارث ون فاملی ون فیوچر جو وسودیو کٹم بکم کا ہمارا فلسفہ ہے اسے بھی آگے بڑھانے کی پریرنا ملتی ہے آج جو ہم نے یہ میل کا پتھر حاصل کیا ہے پر یہ اتنی آسانی سے حاصل بھی نہیں ہوا اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو دنیا جانتی ہے آپ میں سے کم لوگ جانتے ہیں آج ٹویٹر پر وہ ایکس ہو گیا ہے ایک ٹویٹ بھی ٹرینڈ کرنے لگا اور وہ ٹویٹ کیا تھا کہ بھارت نے یہ چندریان تین جو چاند پر پہنچا دیا اس کو آپ کو معلوم ہے کل لاغت کتنی تھی پچھتر ملین ڈالر جو ہوتا ہے چھے سو کروڑ روپے اور اب یہ حالی میں کرسٹفور نولن کی ایک فلم آئی تھی انٹرسٹیلر وہ معلوم ہے ایک فلم محض ایک فلم ایک سو پینسٹ ملین ڈالر کی بنی تھی یعنی کی ساڑھے تیرہ سو کروڑ میں ایک فلم اور چھے سو کروڑ میں بھارتیوں نے چاند پر فتح حاصل کر لی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں چندہ ماما دور کے پردان منتری نے کہا اب چندہ ماما ٹور کے ہو جائیں گے لیکن بھارت کی جو یہ سوفٹ پاور ہے اب وہ کتنی دھمک مچانے والی ہے دنیا میں اس پر ہم آج چرچہ کرنے والے ہیں لیکن پہلے رومانہ بتائیں گی یہ اتنی آسان راہ نہیں تھی اور کیسے اترے ہم چاند پر اور مٹھی میں کر لیا تھوڑا بتائیں بلکل راہ آسان نہیں تھی یہ سفر مشکل تھا لیکن تمام چنوٹیوں کو پار کرتے ہوئے وکرم لینڈر جس نے واقعی میں اتحاس رچ دیا ہے 140 کروڑ ہندوستانیوں کی دعائیں رنگ لائیں ہیں چاند پر پہنچ کر ہندوستان نے واقعی میں چمتکار کر دیا ہے اور یہ پل عدبوت تھا اب اس مرنیت اور ایسے میں مہتفپون یہ کی ابھی تک تو دیکھئے یہاں دنیا میں پرتوی پر ہندوستان زندہ باد تھا ہندوستان زندہ باد ہے ہندوستان زندہ باد رہے گا لیکن اس مشن مون کے ساتھ ہی چاند پر بھی ہندوستان زندہ باد پرچپ ہم نے لہرا دیا اور ایسے میں اب مشن مون آگے کیا ہوگا ذرا جلدی سے یہ بھی تو جانئے کیونکہ مشن مون ہے اور ابھی آگے کا سفر باقی ہے سب سے پہلے تو دست سیٹل ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ سوفٹ لانڈنگ ہوئی ہے لینڈر وکرم کی تو پھر جو وائیو مانڈل کے اندر وہاں پر کن اڑے ہیں دھول کے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور اس کے بعد جب یہ کن سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی دست سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی تب یہ وکرم لینڈر ایک بار پھر سے سٹارٹ ہوگا اور سٹارٹ کیسے ہوگا اس کے چاروں طرف جو سولر پینلز ہیں وہ ایک بار پھر سے ارجہ لیں گے اور اس سے اس کو ارجہ ملے گی جس کے بعد رامت کھولے گا اس وکرم لینڈر کا اور جب رامت کھولے گا تو مطلب راستہ بن جائے گا روور پرگیان کے وکرم لینڈر سے باہر نکلنے کا جس کے ساتھ ہی جو روور ہے پرگیان وہ لینڈر سے باہر آئے گا اور اس پرگیان روور کے چھے پہیے ہیں یہ پہیے چاند کی ستہ پر اپنی چھاپ چھوڑتے جائیں گے اپنی چھاپ بطلب ہندوستان کی چھاپ جس میں اسرو کا نشان ہوگا اشوک ستمب کا نشان ہوگا دو ہفتے تک چاند پر یہ روور لینڈر یوں ہی انورت کام کریں گے پانچ سو میٹر کی دوری جہاں پر یہ روور جو ہے وہ چاند کی ستہ پر ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چہل قدمی کرے گا سب چہلے گا تو کیا کیا ہوگا یہ ایک ساتھ پوری تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلا پوائنٹ دوسرا وکرم سٹارٹ ہوگا تیسرے نمبر پر گرام کھولے گا چودھے پر پر پرگیان باہر نکل آئے گا پہیے چھاپ چھوڑیں گے پرگیان روور کی اور پھر دو ہفتے چاند پر انورت انداز میں لانڈر وکرم اور پرگیان روور جن میں الگ الگ پیلوڈز ہیں وہ کام کریں گے پانچ سو میٹر کی دوری پرگیان روور چاند کی ستے پر تیہ کرے گا سندی بلکل اور چھاپ چھوڑ دے گا بھارت کی اسرو کی اور اشوک ستم کی یہ تیاریاں کس طرح سے کی گئی شریف سندی جی تیاریاں کس طریقے سے کی گئی یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اور لگاتار ہم بھی دکھا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ جس طریقے سے خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کسی کی آنکھیں نم ہے تو کوئی یہاں پر روتا ہوا بھی دکھائی دیا لیکن اس سفلتا سے ملے گا کیا یہ بہت مہتوپون ہو جاتا ہے آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں دیکھئے بھارت کی دھاک دنیا بھر میں کس طریقے سے جمعی گی یہ تو آپ سمجھی رہے ہوں گے کہ آخر یہ سفلتا جس پر ٹک ٹکی لگا کر پوری دنیا دیکھ رہی تھی کیونکہ سوفٹ لانڈنگ جو ایک بہت بڑی چنوٹی تھی لیکن کیسے اسے ہم نے پورا کیا یہ آپ نے دیکھا دنیا کا چوتھا دیش ایسا ہے جو اس حصے پر سوفٹ لانڈنگ کرنے میں کامیاب رہا ہے دنیا کا بھروسہ بڑھے گا اس سے اب بھارت میں کیونکہ بھارت نے جو کر دکھایا چندریان کی سوفٹ لانڈنگ کے بعد کیا ملنے جا رہا ہے وہ آپ اس بڑی سکرین کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اب بھارت کی دھاک جمعے گی اور ڈنکا تو بجھی چکا ہے اس سوفٹ لانڈنگ کے ذریعے سندیب جی اور ایسے میں آج کا سیدھا سوال چاند پر اتحاس اتحاس رچ دیا نا چاند پر اتحاس بھارت کے لیے کتنا خاص اور چندریان کی سوفٹ لانڈنگ بھارت کی سوفٹ پاور چرچہ میں میرے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں اس میں راج نائک بھی ہیں انتراشری اماملوں کے جانکار بھی ہیں ویجیانک بھی ہیں سپیس سائنس میں دخل رکھنے والے لوگ بھی ہیں روبیندر سچدیب کسی پریچے کے مہتاج نہیں انتراشری اماملوں کے جانکار ہیں امیتاب پانڈے جانے مانے ویجیانک سچن بھامبہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں فاؤنڈر چیئیمن ہے سپیس انڈیا کے وینوچ ریواستف جی جانے مانے ویجیانک ہیں اور ساتھی ساتھ ویویک کارجو سچو رہ چکے ہیں ویدیش منترالے میں تو دنیا کے جانکار ہیں اور ویویک کارجو صاحب شروعات میں آپ سے ہی کروں گا دیش پر تو میں آؤں گا لیکن پوری دنیا کی لگاہیں ٹکی ہوئی تھی ایک وقت پر ٹرنڈ کر رہی تھی یہ خبر اسرو کی سائٹ کو آٹھ ملین پیپل اسی لاکھ لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے تھے تو بھارت کی یہ سفلتہ چاند پر پہنچ جانا سوفٹ لینڈنگ کرنا ہماری سوفٹ پاور کو اور کتنا بڑھاتی دکھتی ہے دیکھیں یہ ہماری سوفٹ پاور کو نہیں ہماری ہارٹ پاور کو بڑھاتی یہ دیکھتی ہے کہ بھارت اب ایک ویژیان شکتی بن رہا ہے اور اب اس سے ہماری جو ساکھ ہے وہ دنیا میں بڑھے گی جو باقی ملک نہیں کر پائے جہاں روس بھی ابھی فلوپ ہو گیا جو روس ساتھ کے دشک میں ہی چاند کو حاصل کرنے نکل پڑا تھا وہ فلوپ ہو جاتا ہے ہم ہٹ ہو جاتے ہیں بیوے کارجو صاحب ساؤت پول پر دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ روس فلوپ کریا لیکن ہمارے یہاں سپیس سائنٹس بیٹھے ہیں بہت جانکار ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے دیش ہیں کوئی کمیونکیشن میں کوئی گلچ کوئی دکت نہیں آئی ہم یہاں بھی دھرتی پر بیٹھے ہیں پر تھوڑی دکتیں آ رہی ہیں پر دکتیں ہیں بہت سارے اور دیشوں کے لیے بھی ہونے لگیں گی کیا تاریفوں کے پل تو سب باندھ رہے ہیں روبندر سسدیو پاکستان میں بھی مانگ ہو گئی کہ بھائی سیدھا پرسارن ہمیں بھی دکھایا جائے عمران خان کی پاٹی کے ایک نیتہ یہ کہہ رہے تھے پر بھارت کیا اپنی موجودگی اور میں نے تو سوفٹ پاور شبد استعمال کیا ویوے کارچو کا کہنا ہے ہارڈ پاور بھی اب بھارت دکھا رہا ہے وہ اس گیم سے الگ ہے پاکستان بھارت اس سے میں جو گیم کھیل رہے ہیں سیکنڈلی ہارڈ پاور جو کارچو صاحب کہہ رہے تھے ہارڈ پاور پر اب یہ ہوگا دیکھیں سپیس کا بزنس ہے اس رو آلیڈی ہمارے دوسرے دیشوں کی پرائیویٹ کمپنیز کی سیٹلائٹس لانچ کرتا ہے بہت بڑا بزنس اوبر کے آ رہا ہے ہمیں اس بزنس میں بہت بڑوتی ملے گی ہارڈ ڈالرز ہم کمائیں گے سیکنڈ مون کے اوپر جو بھی ہم ریسرچ سائنس وغیرہ کریں گے اس سے کوئی یوسفل چیز نکلی تو وہ ہم یہاں بیک ارث پہ استعمال کرنے کی سچویشن میں مون کے اوپر اپنی ایک کیمپ بیس بنا دو جیسے ہم پاڑ چڑھنے جاتے ہیں تو پاڑ کے پہلے نیچائی پر اپنے بیس کیمپ بناتے ہیں تو ہمارا اب اگلا ابجیکٹیو یہ ہوگا کہ مون کے اوپر اپنی ایک کیمپ بیس بنا دو اور پھر وہاں سے لانچ کرو دوبارہ اپنے آگے والے سائٹ راکٹس یا دیس ٹھنگز جو کی مارز جائیں جہاں جہاں جائیں تو یہ کڑی بنے گی اس کے علاوہ بینک اگین ہارڈ پاور کا فائدہ سپیس میں آج کی لڑائی ہے اگلی لڑائی سپیس کی ہے کہ سپیس کو کون ڈیفائن کرے گا سپیس ابھی اوپن ہے کوئی وہاں ریجیم نہیں ہے اوشنز میں تو پھر بھی یہ نا کہ آپ کی دیش کی دھرتی سے دو سو میل دور تک آپ کا ایکانومک زون ہے اتیادی اتیادی سپیس تو کھلا ہے اس سمیں اب سپیس پہ جو لوگ پہلے پہنچ جائیں گے وہ اپنی وہاں پر ایک شبد کہلی جیسے معنی not colonization پر اپنے پرباب کی ایریے بناتے جائیں گے تو ہم بھی اس گیم میں ہوں گے اور سپیس کا جو آرڈر بننا ہوگا اس میں بھی ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کریں گے and lastly میں کہوں گا اس کا بہت بڑا advantage again hard and soft یہ ہے دیکھئے میں خود IT انجینئر ہوں ہماری IT انڈسٹری کو بہت اچھا مانا جاتا ہے جس کے چلتے ہماری IT کمپنیز کو بزنس ملتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے western کمپنیز کی similarly اب سپیس میں بھی اس طرح کو جو بزنس ملے گا rocket لگانے کا وہ الگ ہے but space and space technologies وغیرہ میں بھی اب ہمارے کو ہمارے انجینئرز کو whatever etc بہت اچھی opportunities وہ کاروبار ملے گا بزنس بھی بڑھے گا وہ اپنی جگہیں ہیں پر وہ اوک کے موں میں جیرہ ہوتا ہے میں ہرشو اللہ کے ماحول میں بھی میں اپنی باتوں سے جلدی سی دکھتا نہیں ہوں پر پردھان منتری نے جو آج دکشن افریقہ سے تال ٹھوکی 2047 میں دیش کو وکسط ملک بنانے کا جو سنکلپ لیا ہے یہ امرت کال میں جو تال ٹھوکی جا رہی ہے تو وکسط ملک بننے کی راہ میں اسے آپ کتنا بڑا قدم مانتے ہیں روبین میں اسے ایک بہت 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 بڑا قدم مانتا ہوں بٹ ایٹ سیم ٹائم اس وکسط ڈریم جو ہماری ہے وہ ابھی دور ہے اور راستے میں بڑے چیلنجز بھی آئیں گے ابھی ہماری مین چیز ہے ہماری ایکانومی گروہ ہماری ایکانومی اگر سات سے اوپر آٹھ نو پرسنٹ پہ چلتی گئی اگلے بیس سال تو ہم ریفیلیٹلی ایک بہت ہی الگ دنیا ہو جائیں گے پر چیلنجز ہیں ابھی یوکرین وار آئی ساری ایکانومی ٹھپ ہو گئی کوویڈ آیا کچھ کہہ نہیں سکتے تین سال بعد چائنہ تیوان کی رڑائی ہونے والی ہے مانو تب پورے دنیا کی ایکانومی کتنے سالوں تک نیچے جائے گی تو ایوریج ہمیں اپنی ایکانومی گروہ سات پرتیشتر اوپر رکھنی ہے اب ہم کیسے رکھ پاتے ہیں وہ پورا پریاس ہونا چاہی ہمیں آٹھ نو پہ اور اس میں ایکانومی آف سکیل کی بھی بات آ جاتی ہے کیا میں نے اسی لیے ذکر کیا چھ سو کروڑ میں ہم چندریان کو چاند پر پہنچا سکتے ہیں ساڑھے تیرہ سو کروڑ میں تو یہاں پر فلم بندتی ہے جی ہاں بالکل اور اس کا ایکچلی ایک ناسا کا بھی کمپیریزن ہے ناسا کا بھی ایک مشن ٹو مون ہے ناسا کا اینویل بجیٹ ہے نبی بیلین ڈالر نبی بیلین ڈالر بتا نہیں کتنے لاکھ پانچ لاکھ کروڑ ہو گیا ٹوٹل بجیٹ ہے بٹ اس مون مشن کا بھی ایسے آپ بھی کمپیریزن دے رہے تھے اس مووی کے ساتھ ہمارا یہ تو کتنے پچھتر ملین چھے سو کروڑ کا گیا امریکا کا جو مشن جانے والا ہے جو امریکن کے حساب سے فلال وہ قریب چھے ہزار کروڑ کا ہوگا یا اس سے بھی جادہ کا تو یہ جو فروگل انوویشن ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک ایسٹ ہے پر یاد رکھئے آنے والے وقت میں ہمارے یہاں بھی ویجز بڑھیں گی ابھی ہم کچھ تو ہماری ویجز لوور ہیں کمپیر ٹو ڈویلپ جب آپ کا دیش وکاس ہوتا ہے تو آپ کی تنکھائیں بڑھتی ہیں جب آپ کی تنکھائیں بڑھیں گی تو ہماری بھی کوسٹ بڑھیں گی بٹ ہمارے پاس فروگل انوویشن کا تور طریقہ یہ عادت ہے جگاڑ کر لو سیف کالٹی جگاڑ اگر اس سپیرٹ انترپنیوریل پہ ہم چلیں تو فروگل یس مینمم سے مینمم پیسے پہ ہم جتنی زیادہ اپنی R&D ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکے ہر سفیرز میں not only in سپیس بنود شریفاستف جی پر سب سے پہلے ہر دیشواسی کو جو جوش جذبہ جو طاقت جو تیاغ ہمارے ویگیانکوں نے دکھایا ہے اور ہار سے نہیں ڈرے اس جذبے کو سب سے پہلے دیشواسی کو سلام کرنا چاہئے صحیح کہا ہے آپ نے اب اس کے بعد کیا یہ کوشن بہت پوچھا جائے گا چندرین تین کے بعد میں اب آپ کیا کریں گے اب آئے سارو کیا کرے گا اب آپ دیکھئے ہم نے جو چاند پہ چندرین تین کو اتارا ہے یہ صرف چودہ دن جب تک وہاں پہ سور رہے گا کام کرے گا اس سے کم بجن کا رشن راکیٹ لونہ ٹونٹی فائد تھا وہ ایک سال کام کرنے میں سکشم تھا ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے اب اس رو اس ٹیکنالوجی کو گرہنڈ کرنے کی کوشش کرے گا یا خود ان ہاؤس ڈبلپ کرے گا بی ای آر سی یا اس طرح کی سنستاؤں سے مل کے ہم ایسی بیٹری بنائیں گے جو کی مائنس ٹو ہنڈڈ ڈگریز پر بھی یان کو گرم رکھیں گی اور جتنی اس کو ضرورت ہے وہ اس کو ملتی رہے گی اس کے بعد میں اور ہم آگے کیا کریں گے ابھی ہمارے پاس میں cryogenic cryogenic engine ڈیوز کر رہا ہے جس میں کی liquid oxygen اور kerosin کا ڈیوز کرتا ہے اب ہمارا جو مہابلی یا بہو بلی راکٹ جو lbm3 ہے یہ ابھی بھی کنونشنل بائی پروپلنٹ ڈیوز کر رہا ہے اب آنے والے کچھ چھ مینے یا ایک سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بائی پروپلنٹ کو چینج کر کے سیمی cryogenic انجن اس کی جگہ یوز ہوگا اس کو لگانے سے پیلوٹ کی چھمدہ جو اس لانچ میں تین ہزار نو سو کلو گرام تھی وہ کم سے اس کو بڑھ کے اس کی دگنی ہو جائے گی تو اس طرح کے ٹیکنولوجیکل ڈیولپمنٹ یوز کیے جائیں گے اور اور اس کا انترکش سپیس سے نہیں ہمارے رکشہ جو ہماری سسٹم ہے اس کو بھی مضبوطی ملے گی یہاں ٹھیک آپ نے جو کچھ اس رو یہ انترکش بیواغ میں راکٹ کے اوپر میں کام کیا جاتا ہے اس کو کہ ہم آفس پرینگ یا کچھ بولنگ جو نکلنے والا ٹیکنی سماجی ہے وہ اگر ہم اس کو پیس فلور کے لئے تو وہ راکٹ ہے اگر ہم نے اس کو ڈسٹرکشن کی روپ میں یوز کیا تو وہ مسائل ہے تو کوئی بھی ٹیکنی ٹیکنی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے دونوں سروپ ہیں یا تو آپ اس کو پیس فلور یوز کر اپنے بوم انڈل میں جو کی تین سو کلومیٹر کی گھوم رہا تھا جس کو ایک ڈیفنس راکٹ نے اس کو ہٹ کر اس کو تو دیا تھا تو جو ٹیکنی ٹیکنی پیس فل کام کے لئے آپ کریں گے یا اسی کو آپ ڈسٹرک کام کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اپسن ہمارے پاس آ جاتی ہے پر ایک اور چیز ہمارے دیش میں ایک یہ دکت ہے اور ایسے خوشی کے موقعے پر اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ راجنیتی حاوی ہونے لگتی ہے کہ جی یہ بی جے پی سرکار نے کیا موڈی سرکار نے کیا کانگریس ٹویٹ کر رہی ہے یہ یاد ہے نا 22 اکٹوبر 2008 کو چندریان ون موہن سنگھ کے ٹائم پر گیا تھا پر دراصل یہ تو دیش سارے دیش کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ایک نرنترتا ہے وہ ہمارے پاس انٹلیکٹ ہے وہ قابلیت ہے تب یہ دیش اپنا جھنڈا اپنا تیرنگا بلند کر پا رہا ہے دو بی ممیس دو بلس پو دو ٹریز ایسے موقع پر ہم سب سے پہلے تو یہ یاد کرنا چاہیے کہ سب سے جروری کیا ہے ملک کے لیے اور سب سے جروری ہے شکشہ اور ویجیان اور جو ہمارے جو پرمپرا چلی آئی اچھے پرمپرا ہے اس کا انرشی ابھی چل رہا ہے اب اگر ہم نے اس مقام پہ پیچھے ہٹے یا اس میں کمی کی تو آگے کا بھوشت خطرے میں پڑ جائے گا ابھی ہم نے دنیا کی ساری ٹیکنولوجی کو ریپلیکیٹ کیا اپنی ٹیکنولوجی کو سی اجاد کی یہ یہ سب سے میترم مددہ ہم نے اکنومائز کیا سستہ لانچ کر رہے بے شک سستہ لانچ کر رہے لیکن جب اس کی بات ہو کہ سکیل اب کریں گے تب یہ ساری بات ہیں ہم کو پھر سے گوھر کرنے کی جو پڑے گی تو سپیس سائنس سپھلتا ملی ہے چنوٹیا مو بائے خلی ہمارے انتھرکش میں گئے ہم دھرتی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے دھرتی کی سمجھ سکتے ہمارے آس پاس کی سمجھ 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 ہمارے کونے پردیش کی سمجھ سمجھ لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا سب کچھ مانوتا کے لئے کر رہے اور سب ملدل کریں گے اور لیکن اس میں ہمارا فوکس ہوگا ایڈوکیشن اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کتنا ہوتا ہے اس میں کتنا زیادہ انویس کر سکتے آپ چینہ سے کمپیر کریے ہم کتنا کر رہے ایک اس فلتا لگی روز کو نظر آتی ہے پچھلے کئی سالوں میں سائنس کے سپینڈیچن پچھڑے ہیں چینہ ہم سے بہت آگے نکل کے ہم سے بہت نشنو کیا تھا تو ہمارے لیے ابھی سب سے بڑی چنوتی ہے شکشہ اور ویجیان کے وکاس کے لیے ہم کتنا کتنی مہنت کریں گے اس کے لیے باقی چیزوں کی کتنی قربانی دیں گے یہ ایک بڑا چیلنز تو ہے لیکن سچن وہ آج میں اوپر آسمان نیچے وہ والی فیلنگ پر اس فیلنگ کو آگے ہم کیسے بڑھائیں آج کی سپلتہ اس کا جشن مانائیں گے پر آگے کی رہ بھی اپنے آپ میں کچھ نوتیاں لے کر کھڑی ہے جی آپ اگر دیکھیں لیول پہ ہم لوگوں نے چیزیں اچیو کی ہیں ابھی تک ہم نے ہم نے ہمیں سپیس میں بیچا ہے ان فیک اگر میں ان پر بیجنے کی بات کروں تو آؤٹ آف دا سکس جو پیرامیٹرز کہے جاتے ہیں تو ابھی ہم نے سوفٹ لینڈنگ کی ہے ہم سے پہلے چار دیش کر چکے ہیں باقی نیچے اگر دیش کو دیکھیں تو بہت دور ہیں ہم سے سو ابھی ہم نے سوفٹ لینڈنگ کی ہے آج ٹچ کیا ہے ابھی وہاں سے کوئی سیمپل ریٹرن لانا جو چائینا لائچکا ہے اسی لائچکا ہے اس کے بعد ایک سٹیپ اور ہے کہ ہم کسی انسان کو چاند پہ بھیج پائیں کیونکہ جہاں ہم آؤٹ پوست کی بات کرتے ہیں کولنیزیشن کی بات کرتے ہیں وہ ملنے والے جو کیمیکل اور منرلز ہیں ان کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت جروری ہے کہ ہم سیمپل کلیکٹر کے لائپ جی سو ابھی تو ہم گگڑیان کی طرف اپنا رکھ کریں گے اور آج یہ سوفٹ لینڈنگ کے ساتھ جو ہم نے ایک وائر کر لیا ہے آج ایک خاص بات تھی کہ ہم نے جن پیرامیٹرز پر اور جن مشن پیرامیٹرز کے اوپر اس کو اتارا وہ مشن پیرامیٹرز اس سے پہلے کسی دیش نے یوز نہیں کیے تھے اور خاص تھی جو چار انجن ہم نے یوز کیا ہے سو بیسی کلی جو ڈس ابھی اوڑ رہی ہے جس کو ہم ابھی سیٹل ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں اس کا سمیں کم اتنا اس لیے ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس سینٹرل انجن نہیں تھا ورنہ تھرست اتنا زیادہ ہوتا اور چاند کی جو گریبان پکڑ کے بتا دیا کہ ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا اور باقی ساری چیزیں اب آگے چلیں گی ہمیں ابھی ہومنز کو بھیجنا ہے سکسیسفلی واپس لینڈ کروانا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہم ایکچولی تو جو انیس سو ستر میں یو ایس سے اور رشیہ کر گئے اس طرح کا ایک ڈیسیزن لے گیا کہ ہم پہلے جا کر لینڈ کر لیں لیکن جیسا ہتا ہے جس کی قسمت میں ہے اور ناسا نے کچھ تصویریں دکھائی ہیں چندریان 3 کی تو ذرا میں سکرین پر آپ کو یہ تصویریں دکھا دوں دیکھئے یہ ہے ہمارا یان اتر گیا ہے چندرمہ پر دکھشنی دھروگ پر اور ابھی یہاں پر جیسا سچن بھی کہہ رہے تھے جو دست ہے وہاں پر جو دھول ہے وہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن کرے گی اس کے بعد روور باہر نکلے گا پھر وہ پانچ سو میتر کے دائرے میں وہاں سے کچھ نمونے اور جو چیزیں اس کو حاصل کرنی ہے ستح کی جانکاری جاننے کے لیے وہ بھی حاصل کی جائیں گی آپ کو جوڑنا چاہ رہے تھے میں جوڑنا چاہ آخری کے پندرہ سے بیس منٹ کوئی کانٹیک نہیں تھا کمانڈ سینٹر کوئی کمانڈ نہیں دے رہا تھا اس روکہ بینگلورو سے ویڈینک نہیں بتا رہے تھے کہ آپ یہ سپیڈ چھے ہزار کلومیٹر سے آپ مون ووک کی سپیڈ پر کیسے آئیں گے یہ کام خود کیا گیا میں بہت خوبصورت بات کیونکہ شروع ہو گئی ہے تو تھوڑا سا دھیان اس بات کی طرف بھی ڈال دوں کی چند یہ جو لینڈ کیا ہے آج آپ دیکھیں کہ آپ مانے یا نہ مانے رشیہ نے کوشش کی میں پہلا دیش بن جاؤ اور آپ یہاں پہ لینڈ کرنے جا رہے ہیں اور اترے ہی ہیں کہ آپ کو آلڈی پتا ہے کہ نیکسٹ میشن جو ہم سے بہت سمارٹ پلان کر کے جاپان بھیجنے جا رہا ہے تو ایک انٹرنیشنل ریز شروع ہوگی اب جاپان کیا رہا ہے آپ سوچ ہم نے چندریان ٹو میں چار کلومیٹر کا ایریا رکھا تھا اب اس کو بڑھا کے دس کلومیٹر کا ایریا کیا تاکہ ہم لوگ پریسائز لینڈنگ کی طرف ابھی اٹیمپ نہ کریں پہلے سوفٹ لینڈنگ کر لیں اور اس کی جگہ اب سو میٹر کے دائرے میں کیول ایک مشن اتارنے کے لیے جپان نے انناؤنس کیا ہے چاند کتنا مہتپون ہے اور آج انڈیا کہاں جا کر بیٹھا ہے بھارت نے آج کیا اچیو کیا ہے یہ ہم سے زیادہ انٹرنیشنل کمیونیٹی آف جو سپیس ایجنسیز ہیں وہ سمجھ رہی ہیں اور آج جو ہم نے کیا ہے ایک نیا پورا بولیے کہ آپ پورا سسٹم لکھا ہے کہ چاند پہ کیسے اتر جائے اس سے بہت سارے لوگ اس گیان کو لیں گے دکشن افریقہ میں جو اسرو کے ویجیانکوں کو اور دیش واسیوں کو جو سمبودت کر رہے تھے انہوں نے one future کا بھی ذکر کیا ہے یہ جو سپھلتا ہے اور بھارت جو جی ٹوئنٹی کی ابھی عدیقشتہ کر رہا ہے پریزیڈنسی کر رہا ہے یہ چیزیں کیا آپس میں ملتی بھی ہیں نہیں ضرور ملتی ہیں کیونکہ جو لوگ آئیں جو یہاں نیسا کر وہ ضرور موضی جی کو کانگرائچولیٹ کریں گے اس میں تو دو رائے نہیں لیکن اگر آپ اجازت تھے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میل کا پتھر ہے لیکن ابھی دیش کو بہت آگے جان کیونکہ اگر ایک شبط میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور وہ ایک اتیاز کا شبط ہم ہماری پراجے کیوں ہوئی ہم کالونی کیوں بس کیونکہ ویجیان اور تقنیقی کی چھے میں بھارت یورپ سے پیچھے ہو گیا تھا ہمارے freedom movement کا ایک سمپ یہ تھا ایک انہوں نے پرن لیا کہ اب ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں کیونکہ جو دیش اس میں پیچھے ہو جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرے کی دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا اتیاس کیا ہے اور اب ہمیں سائنس اور ٹکنالوجی میں کتنا آگے اور جانا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس میں کتنا اپنا پیسہ ڈالا ہے بہت مشہور ویڈیانک بیٹھے ہیں پینل پر وہ مجھ سے کہیں زیادہ یہ جانتے لیکن جو تھوڑا بہت اتیاس میں نے دیکھا ہے جو تھوڑی بہت زندگی بتائی ہے ڈپلومسی میں اس نے مجھے یہ ہی سکھایا کہ جو دیش ایک سائنس پاور ہوتا ہے ایک ٹکنالوجی پاور ہوتا ہے جو اور اپنا جو جو اتیاس ہے جو اتیاس کی کانٹروورسی ہیں اس کو بھول کے اس راہ پہ آگے چڑھتا ہے وہ ہی دیش دنیا کے پرنٹ رائنگ دیش میں ہوتا ہے تو آج کا دن عرش کے ساتھ ایک پرتگیہ لینے کا دن ہے کہ ہمارے بچے اب سائنس اور ٹکنالوجی کی طرف اپنی اپنی آنکھیں ڈالنگ اور ہمارے سرکار اور پورا راجنیت ورگ پرانی باتیں سوڑ کر اس پر دھیان دے گا نہیں بڑی اہم بات کر رہے ہیں ویوی کارٹو صاحب یہاں پر بڑے یوہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں دیش کا بھوش ہے ہم ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کی بات کرتے ہیں اور ان سے اور میں جب بھی یوہ سے ملتا ہوں ایک بات ضرور کہتا ہوں یہ جو آج کل نا یہ فون سب کے ہاتھ میں دیکھیں میری جیب میں بھی رکھا ہوا ہے اور ویڈس اپ یونیورسٹی سے جو ایمفل اور ڈاکٹرٹ کرنے کی فراک میں لوگ رہتے ہیں ادھ کچرے گیان کو ہی اصل گیان مان لیتے ہیں پوسٹ روت ورلڈ میں روبندر سچدیو ویڈیانک ٹیمپر سائنٹیفک ٹیمپر کتنا ضروری ہوتا ہے اور اسے اگر آپ فولو کرو تو پوری دنیا کس طرح سے آپ کا استقبال کرتی ہے آج کا دن اس بات کی بھی گواہی دے رہا اور بلکل سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ہی ایک ٹیمپرمنٹ ہے اس کے علاوہ کیا آپ لوجک جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس پہ کریں گے اس کے علاوہ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پورا انویسٹ کرنا ہے تب ہی تو جی ڈی پی ایمپورٹنٹ ہے ہماری کب ہم پانچ ٹریلین ہوں گے جو کہا جا رہا ہے ستہ 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 میں ہوں گے شاید فیلال کے ریٹ سے سات آٹ کے ساب سے دس ٹریلین کب ہوں گے ہم کتنی پرسنٹیج انویسٹ کریں گے چائنہ کمپیرزن کے لیے ہر سال ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ میں قریب ایک ٹریلین ڈالر انویسٹ کر رہا ہے ایک ٹریلین اور بھارت قریب پچاس سے ساٹ بلین ڈالر ٹوٹل اوور آل میں ریٹ تو ریس آج کی تاریخ میں ملٹیپل ہیں ٹیکنالوجیز کی ہیں سپیس کے ماملے میں خاص کر اگن میں چائنہ کا نوٹ کمپیرزن اپنے یو بھائی او کوپمنڈوک نہیں رہ سکتے ہیں یورپ میں جو ٹیکسٹائل کی مشینریز آئی جو انڈسٹری ریولویشن شروع ہوا امریکہ نے اس کو کوپی کیا اور امریکہ آگے دکھلا جپین انیس سو ساٹھ میں جپین اڈوانس ہے بلکل پر انیس سو ساٹھ کی درشت میں جپین ایک کوپی نیشن کے لاتا ری وی وی ری انویٹ دو وی بٹ اس کے علاوہ آپ کو اپنی ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ میں میجر اور ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کی جب بات آتی ہے اور پھر سلام کرتے ہوئے اپنے ویجانکوں کو جن میں آپ تینوں بھی شامل ہیں پر میں راجنیتی میں نہیں جا رہا سلام ویجانکوں کے انسینٹیو سیلی میں کمی کی گئی تھی یہ بہت شاکنگ تھا ایک بات میں جاری صاحب کارجو صاحب جو کہ رہے تھے کہ ہم پراثنہ کرتے ہیں پراثنہ سے دیش آگے نہیں بڑھتے ہیں پریاس سے آگے بڑھتے ہیں ہم جب ہارے تھے یاد کروہ ہزاروں سالوں کو اتیاد تب ہی آرے ہم پراثنہ کرتے رہ گئے یوروپ نے پراثنہ کرنا چھوڑا پریاس کرنے شروع کیے ویڈانک درشتکون ڈالپ کیا سانٹیفک ٹیکنوجی ریولیشن لائے اس کی ورشے پہنچ پائیں آجادی کے بات جس مقام پہ لمبی ریس کا گھوڑا بننے کے لیے کچھ چیزیں دنیا دیکھتی ہے اس میں ایک میجر ٹک مارک ہے آج کی سفلتہ بہت بڑی سفلتہ ہے اور ابھی آپ دیکھ لیجئے اگر ویب سائٹ دیکھ دیکھ سی ای نو سب لی سٹوری یہی ہے کہ بھارت نے کامیابی حاصل کری ہے لیکن یہ کامیابی بہت بڑی ہے آج بہت خونتی کا دن ہے لیکن اس خوشی کے دن کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے راشت پتی جی نے کہا کہ ابھی تو بہت لمبا راشتہ سہے کرنا انہوں نے اپنی پتندرسہ دوست کے پور فندیہ پر جو انہوں نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو اس کے ساتھ ہمیں آگے کی طرف اپنی درشتی ڈالنی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شبط ان کے بہت بہت وائز شبط تھے اور انترکشی نہیں اس سے تھوڑا آگے نکل جاؤں ونو جیو کیا یہ سفلتہ اب باقی چیتروں میں بھی ایک پر ترجی اور توجہ ہم کم دیتے دکھائی دیتے ہیں باقی ملک کے مقابلے کیا اب ہمیں پفوس وہ کام بھی کرنا ہوگا یہ سفلتہ اور یہ دباؤ بھی ڈالے گی جہا تک ٹیکنیلوجی اور سائنس آج سے اگر آپ چالی سے پچاس سال پہلے دیکھئے اس سمئے آپ کو BSC یا MSE جو لوگ کرتے تھے اس میں آپ کو بہت کم ملے گا جب سے ٹیکنیلوجی چینج ہوئی ہے جہاں پہ انجیننگ سبجیکٹ ایٹ کیا گیا ہے جو کہ قریب ہم سے تیس سال پہلے شروع ہوا تھا تو آپ دیکھیں گے کہ انجیننگ جو گریجویشن یا پوچ گریشن ملا ہے ان کی سنگیا بہت بھارت میں انجیننگ کالجز اور بیسک سائنس کالوں سے بہت زیادہ ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جو ہمارا ڈیولپمنٹ ہے وہ سیرف سمیں پیسہ اورینتید ہے only ملی اورینتید آئی ساروں میں کچھ سال پہلے جو لوگ جوائن کرتے تھے وہ ایک سال ایک دو سال کام کرنے کے نے ان کو روکنے کے لئے کی جو ہماری برین ڈرین اس کو ہم بولتے ہیں کی جو ہمارے انجینن نے یا ہمارے سائنس والے نے اتنا کام کیا اور اس کو اگر سو روپیہ جادہ مل رہا ہے تو وہ نوکتی چھوڑ کے بھاگ گیا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا سائنس اور دولپمنٹ کا پروگریس بھی کام لگی تو دیپارٹمنٹ آوی سپیس نے ایسا ایکشن لیا کہ اگر مستر کی انسینٹیو دیں گے تو لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو جب انسینٹیو دیا گیا تو دوسرے جو بھارا سرکار کے اور اسٹیبلیشمنٹ ہیں ان کے ایک ہی رنگ کے دیں آدمی میں اتنا سیلی دیفرنس آ رہا ہے تو انہوں نے جا کے کورٹ میں کیس سل کر دیا کہ جب ایک آدمی کی ایک ہی تینگ ہے تو ایک سیلری کیوں نہیں ہے تو یہ بدلاو ہو رہے ہیں پردان منتری نے ایک اور بدلاو کا ذکر کیا پہلے وہ ایک منس بنتا ہے کچھ بھرانتیاں بھی ہوتی ہیں کچھ رہے نقشت رہی ہمارے ہر گھر میں شادی بھی ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں آنے والی پیڑیوں کے لیے کیا وہ پرانے کچھ جو سوچ تھے جو پرتیق تھے اب وہ بدلیں گے دیکھئے میں اس کوشن کو بڑی ڈیپ تھوٹ سے لیتا ہوں وہ ڈیپ تھوٹ بھیک رہے اور بھارت کی ایک ایڈی ایڈی رہی ہے کہ ہمیں یہ بھیک بنانے نہ بیچنے ہیں ہماری ریسرچ بھیک 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 سو دوسرا جو سب سے بڑا انڈسٹری تھی جو فیکٹر تھا جس نولیج کو دنیا کرید نا چاہتی ہے وہ سپیس سائنس سو ہم سپلتا ہے ایک ایک جسے کہتے ہیں ایک افیکٹ شروع کرے گی کہ دیش میں چھوٹے ایسے منفیکچرنگ کے بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے 2015 16 میں بہت تیری یوجنہیں ان کی گھوشنا کی گئی تھی میک انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا سکل انڈیا مینفیکچرنگ کا جو پٹ ہے ہمارے سکل گھرے لوت پاد میں اسے 25 فیز دی تک لانے کا بھی لکش تھا ایک کروڑ روزگار سریجت ہونے تھے ہر سال لیکن ہم کہاں پہنچے ہیں اور یہ ایک ونڈو کھول دے گا پشتمی دیشوں میں بھارت کی سپلتا کو ویوے کارجو صاحب ایک ریس کی طرح دیکھا جا رہا ہے ایک طرف بھارت دوسری طرف روس اور چین روس اور چین کے پشتمی ملکوں سے سمبند اچھے نہیں ہے تناو پون ہے تو یہ ویسٹن میڈیا جس طرح سے دیکھ رہا ان کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے اسے آپ کیسے کرنے کی ضرور ہے یہ بلکل صحیح بات جو چیز ہم باہر سے لے سکتے ہیں جو باہر پہلے اب شکار ہو چکی ہے اس کو ہمیں پروکیور کرنا چاہیے لیکن میرا ایک سوال ان سے ہے بڑا بنم سوال اور وہ یہ ہے کہ میرے انو بھاب کوئی فرانٹیر ٹکنولوجی نہیں دیتا ہے کوئی دیش نہیں دیتا سیکن لیول کی ٹکنولوجی بیش دے گا لیکن ٹوٹلی ایڈوانس ٹکنولوجی وہ اپنے آپ ہی کرنی پڑتی اپنے آپ بنانی پڑتی کیا یہ صحیح ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو آنے والے دیشوں میں اگر ہمیں اپنی ساتھ قیم رکھ نی ہے تو ہمیں اس لقش پہ پہنچ نا پڑے گا ایک شب دور آج چین سے کیوں امریکہ گھبڑایا ہوا کیونکہ کچھ چیتر ایسے ہیں جہاں ان کو یہ شنکہ ہے کہ ٹکنولوجی اور سائنس کے چیتر میں چین ان سے آگے بڑھ گیا ہے کوانٹم کمپیوٹر لیجئے کمیونکیشن دیجئے اپیل یہ تو وہ گھبڑا ہوئے میں ریسپانس لیتا ہوں ربیندر ساتھ دیو absolutely کارجو صاحب جو کہہ رہے 100% agreed میں جو reinvent the wheel کہہ رہا تھا big picture کے حساب سے جتنا ہو سکے جہاں مل سکے لے آؤ اس کے آگے بڑھاؤ بٹ کوئی ہمیں لیڈنگ ٹیکنالوجی نہیں دے گا بائی اسرو کا بھی اگزامپل ہے ہمارا اسرو امریکن سانکشن کے اندر تھا رہا ہے ابھی بھی اس کے کچھ elements ہیں جو امریکن ٹیکنالوجی نہیں ملتی ہمیں اور نزبت اس کے اسرو نے ڈیولپ کیا ہے اپنا تو یہ ہنڈرڈ پرسنڈ ٹیکنالوجی لیڈنگ ایج ہمیں خود اپنی آپ کرنا پڑے گا سوال یہاں پوچھنا سر نے بتایا کہ چندریان ٹو اسفل ہوا تھا اسرو کے بیگانی کو انسیانٹیو کا بجٹ کم کر دیا گیا تھا تو کیا اسی طرح سے ہم آگے بیشف گرو کیسے بنیں گے یہاں پر کچھ اور بھی سوال پوچھنا چاہ رہے تھی سوال جیسا کی مون نے ابھی ساؤت پول پر ایکس لوڈیشن کر رہا ہے اور وہاں پر جو منرل اور ریسورسز ہمیں ملیں گے تو اس کے کیا فیوچر سٹی گول سکتے کیا پروچ ہم رکھ سکتے فرام دی سائنٹیس کی ٹائم پہ تو ہم لوگ کو یہ اس کو پولٹیکل نے بنانا چیز جیسے کی اس ٹائم کا کچھ اور پریستیتی تھی اس سمیں دیش کم جو تھا لیکن ابھی جو حالات ہے اس کاران سے یہاں بڑھو تری جا مطلب دیش کو یونائٹید رہنے کی ضرورت ہے دو سوال کھلی ہے اور اس ونڈو کو کلوز نہیں ہونے دینا چاہیے دیکھیں بہت ہی جہن سوال آپ پوچھ رہے ہیں کی ہم لوگ کیا صرف اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کیا ہمارا رستہ اس طرف ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہنچ پائیں اور کیا ابھی ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں کی ہمارے دیش کا جو جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ایسا ہو گیا ہو جو ہم announce کر رہے ہیں وہ بنائے تو آپ بلکل آج جو ہم نے اچیف کیا ہے اس سے منوفیکچرنگ کے لیے بہت possibility کھلتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں پرائیوٹ کمپنیوں کو آگے لانے کے لیے ہم نے ان ان سپیس کا گھتن کر دیا ہے ان سپیس is like try کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو ایک opportunity created گئی ہے ونو شریف ستف جی دو جو بچوں نے سوال پوچھا دونوں کو جوڑ رہا ہوں ہم وقصت ملک بن جائیں گے کیا اس کامیابی کے آدھار پر اور وہاں جو کچھ ملے گا ہیلیم اور اور چیزیں وہ کتنا جلد ملیں گی یا وہ ریٹرنز وہ جو تتھا قطط فائدے ہیں ان کو صحیح معنی میں ہمارے پاس آنے میں کتنا وقت لگ جائے جرور ہم لوگ دیست بنیں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ چندریان کے باد میں جو نیا اگلا سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں وہ سن کی طرف بھیج رہے ہیں سور کی طرف بھیج رہے ہیں جو کی الون میں جا کے وہاں پر چکر لگائے گا اور سور کے بارے میں سٹڈی کرے گا جیسے سے ٹکنالوجی ملتی جائے گی کوئی کنٹری اسرو کو یا جو ریشیہ نے دیا تھا اس نے سیمپل دیا انجین دیا اسے تکلوجی نہیں دی اس کو بنانے ہم کو کم سے دس سال لگیا تو مطلب یہ لنبی پرکریہ ہوتی ہے اسے نہیں کہ 2 منٹ وہ انسٹن نوڈلز نہیں آج کل آپ یوہ ہیں آپ کو انسٹن رزل چاہیے ایک سوال آپ سوال چاند پر جے ہو فتح حاصل کر لی ہے سیدھا سوال آخری سوال امیتاب پانڈے سے ایک تو جو یہ ہمارا چندریان تھا اس کی شیپ ایسی کیوں تھی اور دوسرا دیکھیں یہ جو راجنے تک ہور چلنے لگتی ہے کامیابی ہے یہ دیش کی ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کی ویگیانکوں کی اس میں ایک نرند ترتا ہے پچاس سات سال سے ہم اس کام میں لگے ہوئے تھے یہ کب بند ہوگا دیکھیں اس کا شیپ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی چار ٹانگیں باہر کی طرف فیلی ہوئی اس کو میکجم ملتی ہے تین ٹانگیں منیوم چاہیے لیکن اس کا سیڈی گربر ہو سکتا ہے اس کا رنگ ہے اس لئے جو گول دکھ سکوری کریں گے جیس اس میں لیزر اس سارے انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ لیزر کس میں استعمال ہوگا تو وشواس کے ساتھ ویجیان کی راہ پر آگے بڑھیں گے کیا ہم آج یہ پرنبی لینے کو تیار ہیں جشن کا دن ہے تاریخ دن موسیقی